بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ بھاک آپ سب کو خوش رکھیں سلامت رکھیں تو دوستو آج ایک اور سبق کے ساتھ آپ حضرات کا اور قرآن کا خادم عبید اللہ صدیقی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں تو دوستو جیسا کہ ہمارا سبق چل رہا ہے قائدہ کلاس تختی نمبر ایک تو جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑا کہ حروف دو طرح کے ہوتے ہیں دو حرفی اور تین حرفی یہ بات میں اسی لئے بار بار دہراتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے اور بہت ہی یاد رکھنے والی بات ہے تو دوستو آج کا ہم سبق پڑھیں گے شین سے لے کر یاد رکھنے والی بات ہے تو دوستو بہت ہی آسان ہے یعنی زبان کا بیچ اور اوپر کا تعلو زبان کا بیچ اور اوپر کا تعلو تو اس سے شین ادا ہوتا ہے اسی طرح سعود یعنی جیسے ہم نے پیچھے پڑا تھا زا سید تو اسی طرح ان تینوں کا مخرج ایک ہے یعنی کہ دونوں دانتوں کے درمیان جب ہم زبان کو لے کر آئیں گے تو یہ ہمارا اس سے کیا آدھا ہوگا سعود اب اس کے اندر ایک چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ خوب موٹا آدھا زبان اوپر تعلو کے ساتھ لگے اور خوب موٹا مو بھر کر اس کو پڑا جائے اسی طرح اللہ یعنی زبان کا حافہ زبان کا حافہ اور اوپر والی پانچ داڑیں اب یہ دائیں جانب سے بھی لگائی جا سکتی ہیں اور بائیں جانب سے بھی لگائی جا سکتی ہیں یعنی کہ زبان کا یہ جو حافہ ہے یہ حافہ زبان کا یہ زبان ہے زبان کا یہ دائیں یا بائیں جانب اندرونی کنارہ بائیں اور دائیں اور بائیں جانب اندرونی کنارہ یعنی کہ اس سائٹ سے یا اس سائٹ سے کسی بھی سائٹ سے آپ اندرونی کنارے کو جب اوپر والی پانچ داروں کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے اللہ اب اس کے آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی کہ آپ جب زبان کو یوں مروڑ لے دیں یعنی مروڑنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ زبان آپ کی سامنے نہیں لگے گی اللہ کے مخرج کے اندر آپ کی زبان نہیں لگے گی تو یہ اس کا ہو گیا طریقہ پڑھنے کا اسی طرح ہم نے پیچھے مخرج پڑھا تھا دال کا یعنی زبان کی نوک اور سامنے والے دو دانتوں کی جڑے تو اس سے دال ادا ہوتا ہے تو اسی طرح قابی اسی مخرج سے ادا ہوتا ہے اسی طرح اللہ جیسے ہم نے فا کا مخرج پڑھا تھا زبان کی نوک اور سامنے والے دو دانتوں کی نوک کنارہ تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے وہ ادا ہوتا ہے جیسے اللہ اسی طرح عائید پیچھے ہم نے حا کا مخرج پڑھا تھا یعنی زبان کا درمیانی حصہ زبان کا گلے کا درمیانی حصہ گلے کا درمیانی حصہ تو اس سے حا عائید ادا ہوتا ہے اسی طرح غائید جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا خا کا مخرج یعنی گلے کا بالکل اوپر والے حصہ تو اس سے خا اور غیر ادا ہوتے ہیں فا فا زبان سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سامنے والے دو دانتوں کا کنارہ اور نیچے والے ہنٹ یعنی سنایہ علیہ کا جو کنارہ ہے سامنے والے دو دانتوں کا بالکل کنارہ جو ہے یہ ہمارے ہونٹ ہیں یہ ہونٹ ہیں یہ سامنے والے دانتوں کا کنارہ ہے تو یہ جب یوں ہم ہونٹوں کے ساتھ نیچلے نیچلے ہونٹوں کے ساتھ جب ہم لگاتے ہیں تو اس سے اندرونی حصے کے اندر اندرونی حصے کے اندر جب ہم لگاتے ہیں تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے فا اسی طرح قاف یعنی قاف کا مخرج یعنی زبان کی جڑ زبان کی جڑ یعنی بلکل یہ زبان ہے تو یہ اس کی بلکل کیا ہے جڑ ہے تو یہ جو زبان کی جڑ اس کے بلکل مقابل میں اوپر تالو کے ساتھ جب لگے گی کوئے کے ساتھ لگے گی تو اس سے کیا عدا ہوگا قاف اور اسی طرح کیف یہ بلکل قاف کے مخرج سے تھوڑا سا مو کی طرف قاف کے مخرج سے تھوڑا سا مو کی طرف زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ لگے گی تو اس سے کیا عدا ہوگا کیف اسی طرح لام کیا ہے لام یعنی طرف لسان یعنی طرف لسان اور اوپر والے دانتوں اور زواحق کے مسوڑے طرف لسان اور اوپر والے دانتوں اور زواحق کے مسوڑے اس سے لام لام ادا ہوتا ہے اسی طرح میب جی میب یعنی دونوں ہونٹ جب آپس میں بند ہوں گے دونوں ہونٹ جب آپس میں بند ہوں گے اور نرمی والے حصے سے یعنی اندرونی اندرونی حصے سے نرمی والے حصے سے کیا ادا ہوگا میب اسی طرح نون کیا ہے نون نون یعنی طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے اس سے نون 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 اس میں ایک چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے اس کے اندر واو پایا جاتا ہے اور ہونٹ بلکل گول ہوں گے نون اسی طرح واو اب واو کے اندر پہلے اس کا مخرج پڑھ لیتے ہیں یعنی دونوں ہونٹوں کو بلکل گول گول شکل کے اندر جب ہم ہونٹوں کو گول کر کے جب آواز نکالیں گے تو وہ کیا ادا ہوگا واو اب اس کی صحیح ادائیگی جو ہے وہ یہی ہے کہ لمبا کر کے اس کو پانچ حرکتوں کے برابر اس کو لمبا کیا جائے اکثر حضرات اور اکثر بچے جو ہیں وہ اس کو لمبا نہیں کرتے یعنی واو پڑھتے ہیں واو بالکل غلط ہیں اور اس کی صحیح ادائیگی جو ہے وہ یہ ہے واو اسی طرح ہا ہا یعنی گنے کا سینے کی طرف والا جو آخری حصہ ہے اس سے ہا اسی طرح ہمزہ ہا اور ہمزہ کا مخرج ایک ہے یعنی گنے کی گنے کا سینے کی طرف والا حصہ ہا ہمزہ اسی طرح یا یا یعنی زبان کا بیچ جب اوپر کے تعلق کے ساتھ لگتا ہے تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے یا یا دونوں یا اسی جگہ سے ہی ادا ہوتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا سبق تختی نمبر ایک مکمل ہوا اور اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عزیز ہم تختی نمبر دو انشاءاللہ پڑھیں گے اور میں آخر میں دوبارہ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل والے بٹن کو بھی پریس کریں اور تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو اور ہر نیا سبق آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ